اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرانکس یوٹیوب چینل دوستوں یہ سپر ایشیا کا ڈی سی روم کولر ہے اور اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کا جو مین موٹر ہے یعنی پنکھے والی جو موٹر ہے وہ کبھی چل رہی ہے کبھی نہیں چل رہی ہے اور چل بھی رہی ہے تو بلکل سلو چل رہی ہے تو اب ہم اس کے موٹر کو کھولنے جا رہے ہیں ہم نے اس کے سوچ وغیرہ کو چیک کر لیا ہے یہاں پر سب کو چھوکے وغیرہ بلکل سہی لگی ہوئی ہیں اب ہم اس کے موٹر کو کھول کے چیک کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ اس کے موٹر کو ہی ریپئر کر کے دوبارہ ہم اسこے لگا دیں اگر اس کے موٹر جو ہے ریپئر نہیں ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم موٹر کو چینج کریں گے ہم نے آل ریڑی اس کا ایک سائٹ open کر دیا ہے اور یہاں پر جیسے کہ موٹر لگی ہوئی ہے یہ اس کا مین موٹر ہے اور اس موٹر کو کھولنے کے لیے ہمیں یہاں پہ دیکھیں ایک کیبل ٹائی لگی رہی ہے یہاں سے ہمیں کیبل ٹائی کو کھول کے موٹر کی دو وائریں کھولنی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں تین اسکرو لگے ہوں ہیں تین اسکرو اندر کے سیٹ پہ لگے ہوئے ہیں اسٹینڈ میں جو ہے مزید تین اسکرو لگا ہوا ہے تو ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے اس کے بلیڈ کو کھولیں گے اور بلیڈ کو کھول کے یہاں سے والے جو تین اسکرو ہیں یہ تینوں اسکرو کو ہم کھول دیں گے کھول کے یہ پورا سیٹ جو ہے باہر کی طرف آ جائے گا اس سیٹ سے اس کے دو اسکرو کھول سکتے ہیں اس طرف والا اسکرو کھولنے کے لیے ہمیں اس کا دوسرا سیٹ بھی اوپن کرنا پڑے گا یہاں پہ اسکرو کھولنے کے بعد جب ہم اسے تھوڑا سا اوپر کی طرف نکال لیں گے تو یہ حصہ باہر کی طرف آ جاتا ہے اس کے سکرو کو ہم نے نکال دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا جو سائٹ کبر ہے یہ باہر آ چکا ہے بعد میں ہم اسے سکرو کو دوبارہ سے لگا دیں گے اب ہمیں اس موٹر کو کھولنا ہے یہاں پہ موٹر کی دو وائر نکلے ہوئی ہیں جنہیں ہمیں دیکھ لینا ہے اور یہاں ہم کیبل ٹائی جو لگی اسے کاٹ دیں گے یہ دیکھیں موٹر کی جو مین دو تارے ہیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں یہ دو وائر اوپر کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں اسے کھول لینا ہے دوستو یہ دیکھیں بیٹری پہ ہم ڈائریک اسے لگا رہے ہیں موٹر نہیں چل رہی ہے تو اب ہمیں مجبور ہم اس موٹر کو کھولنا پڑے گا موٹر کھولنے سے پہلے ہمیں اس کے بلیڈ کو کھول لینا چاہیے اگر آسانی سے اس کا بلیڈ جو ہے کھول جاتا ہے اس کے جو بلیڈ ہے اس کے آگے چھوٹا سا کیپ لگا ہوا ہے اس میں جو چوڑی بنی ہوئی ہے وہ الٹی چوڑی ہے عام دور پہ کسی سکرو کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں تو کلاک وائز جو ہے وہ ٹائٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہم اسے کلاک وائز کھولیں گے اور انٹی کلاک وائز ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم اسے اس طرف گھما رہے ہیں تو یہ کیپ کھول رہی ہے کیپ کو کھولنے کے بعد یہاں پہ آپ نے دو چار کترے تیل ڈال دینا ہے کہ یہ آسانے سے یہ بلیڈ نکل جائے اور پھر اسے آہستہ آہستہ آگے کی طرف پوچھ کرنا ہے دوستوں ابھی بلیڈ بہت زیادہ جام ہے تو ہم نے اسے تھوڑا سا آگے کر دیا ہے کہ ہمیں کام کرنے میں سہولہ تو تو اب ہم اس کی سکرو کو کھولنے جاتے ہیں بلیڈ نکل چکا ہے اب ہم موٹر کو بھی بلکل الگ کریں گے دوستوں یہ موٹر کی قوالیٹی جو ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ کافی زیادہ آپ کو زنگ نظر آ رہا ہے تو یہ پانی جانے کی ویسے زیادہ تر اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں اس موٹر کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کا یہ لاک بنا ہوا اس لاک کو ہم کھولیں گے ہمیں بہت زیادہ نہیں کھولنا ہے ہلکا ہلکا لاک کو کھولنا ہے اور پیچکس کی مدد سے ہم جب اسے اس طرح سے اوپر کی طرف کریں گے تو یہ حصہ کھول جاتا ہے یہ آپ اس کا حالت دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اس میں زنگ آیا ہوا تو ہمیں اس لاک کو بھی نکالنا ہے یہ اس کا پن نکل چکا ہے اور ہم اسے اس طرح سے دیوار کی طرف نکالیں گے دوستو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو اپنا بیرنگ کا جو شافٹ ہے وہ کٹ چکا تھا جس کی ویسے یہ کافی زیادہ جو ہے اندر رگڑ کھا رہا تھا یہ روٹر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ اس کے اندر آپ کو کاربن نظر آ رہا ہے اور یہ جگہ دیکھیں اس کا کیموٹیٹر یہ جگہ بھی گھس چکا ہے تو ہم اسے پہلا ساف کر کے اسے چلا کے چیک کرتے ہیں کہ آیا اس کا جو ہے وہ شافٹ ہے اگر ہم اسی طرح ہی کوئی جگاڑ کرتے ہیں یہ بن جاتا ہے تو اچھی بات ہے اس کے اندر دیکھیں دو میگنیٹ لگے ہوئے ہیں اگر یہ میگنیٹ نہیں ہوں گے تو یہ موٹر نہیں چلے گی دوستو ہم نے مٹی تیل ڈال کے اس کے اندر والے حصے کو کافی حد تک ساف کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اسے بھی ہم نے کافی حد تک ساف کر دیا ہے یہ اس کا جو کیموٹیٹر ہے وہ گھس چکا ہے تو اسے مزید ہمیں ساف کرنا ہے اس جگہ کو اور یہاں پہ دیکھیں اس کا جو کاربن ہے وہ بھی کافی حد تک خراب ہو چکا ہے بلکل گھس چکا ہے کاربن تو ہم یہاں پہ نیا کاربن ڈالیں گے اس کا جو خراب ہونے کا مہن وجہ ہے دوستو یہاں پہ پانی کا جانا ہے پانی جانے کی وجہ سے یہ والی بیرنگ جو ہے وہ جام ہو چکی ہے اور جام ہونے کی وجہ سے موٹر صرف شاپٹ پہ چل رہی تھی اس روٹر پہ چل رہی تھی اور اس کا جو بیرنگ ہے وہ نہیں گھوم رہا تھا یہ دیکھیں یہ بلکل فری ہے یہ دیکھیں اسی سائز کا ہم نے دوسرا بیرنگ لیا ہے اور یہ بیرنگ دیکھیں اس کے شاپٹ کر جانے کے ویعے سے اس کا جو ہے یہ کیموٹیٹر بھی کافی حد تک گھس چکا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے کاربن کو چینج کرنا ہے اس کے بیرنگ کو چینج کرنا ہے اور اس سے پہلے اس بیرنگ کو نکالنا ہے کیونکہ اس بیرنگ کو نکالنا تھوڑا مسئلہ ہے ادھر کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے ہم یہاں نکالیں یہاں سے بھی ہول بند ہے تو ہم پہلے اس پہ سینٹر لگائیں گے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پنچ ہے اس کے ذریعے ہم اس بیرنگ کو جام کریں گے اس پہ چھوڑے چھوڑا پنچ لگائیں گے دوستوں اس شاپٹ کو ہم بیرنگ میں لگائیں گے اور اس سے نکالیں گے اس سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ آیا یہ ہمارا یہ موٹر صحیح بھی ہے یا نہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا وینڈنگ خراب ہو چکا ہے تو اسے اسی حالت میں چیک کرنے کے لیے ہمیں اس کے جو موٹر ہے اسے فٹ کرنا پڑے گا اس روٹر کو اس کے موٹر کے اندر ڈالنا پڑے گا دوستوں کسی بھی ڈی سی موٹر کو چیک کرنے کا بلکل ہی آسان اور سیدھا سادھا فارمولا یہی ہے کہ آپ اسے اس طرح فٹ کر کے ایک کور نکال کے اس کے کیموٹیٹر پہ بارہ وولڈ دیں گے تو اگر یہ موٹر کی وینڈنگ صحیح ہوگی تو موٹر گھومے گی دیکھیں بارہ وولڈ کی تار ڈائریک ہم کیموٹیٹر میں دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا دوستوں کہ ہمارے اس موٹر کی وینڈنگ اس ڈی سی موٹر کی وینڈنگ بلکل صحیح ہے اور صرف بیرنگ کا اور کاربن کے مسئلہ کی وجہ سے یہ موٹر نہیں چل رہی تو اب ہم اسے دوبارہ سے نکالیں گے شافٹ میں ہم زور دیں گے یہ باہر کی طرف آ جاتا ہے دوستوں ہم نے اس میں پنچ لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں میں اس میں لگا رہا ہوں تو یہ جو ہے جام نہیں ہو رہا اب ہمیں بیرنگ میں جام شافٹ ڈالیں گے تب ہی جا کے ہم یہاں سے چوڑ دیں گے بیرنگ کو نکال سکتے ہیں پیچھے اس کا ہول بند ہے تو یہاں ہم نے ایک بولٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ پندرہ کا بولٹ ہے تو اسے ہم رکھ کے اس طرح چوڑ ماریں گے کہ یہ بیرنگ میں جا کے فکس جام ہو جائے پھر ہم کناروں پر چوڑ دیں گے تو یہ بیرنگ ہو سکتا ہے نکل جائے تو ہمیں ایک ایسے تھوز چیز پر رکھ کے اس پر چوڑ دینا ہوگا یہ دیکھیں اس میں جام ہو چکا ہے اور اب ہم اس کور کے اوپر چوڑ دینے ہی کوش کرتے ہیں دوستو ہم نے اس کے بیرنگ کو نکالنے کے لیے کافی کوشش کیا ہے لیکن اس کا بیرنگ جو ہے نہیں نکل رہا کافی زیادہ جام ہے پانی کے بیرنگ میں بہت زیادہ جام ہو چکا ہے تو اس کا تو فائنلی یہی حل ہے کہ یہاں سے کٹ لگوا گئے یہاں پہ ہول کرا کے یہاں سے چوڑ دیکھیں ہم اس کے بیرنگ کو نکالیں تو اب ہم یہ کرنے والے یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں ایک خراب موٹر کا کور ہے یہ سیم یہی موٹر ہے اس کا پچھلا کور ہمارے پاس موجود ہے اور یہ صحیح ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم نے کاربن کو اور سپرنگ کو چینج کر دیا ہے پہلے اس کا کاربن سپرنگ جو ہے وہ خراب تھا بہت زیادہ تو ہم نے اس کی کاربن اور سپرنگ نئے ڈال دیا ہیں یہاں پہ ہم نے سولڈنگ کر دیا ہے اور اس کا جو کاربن تھا وہ کافی زیادہ لمبا تھا یہ دیکھیں یہ بلینو موٹر کاربن جو ہمیں مارکٹ ملتا ہے اس طرح سے تو اس کی جو لیندھ تھی وہ زیادہ تھی ہم نے اس کاربن کو کارڈ کے تھوڑا چھوٹا کیا ہے دونوں کاربن کو تھوڑا تھوڑا کارڈ کے چھوٹا کیا ہے اور یہاں پہ سپرنگ جو ہے سپرنگ بھی کافی زیادہ لمبا ہے تو اس پرنگ کو بھی کارڈ کے ہم نے یہاں پہ چھوٹا کر کے اس میں ایڈجیسٹ کر دیا ہے اب ہمیں اس میں صرف بیرنگ لگانا ہے بیرنگ سائز جو ہے پہلے یہ لوس ہو چکا ہے گھس کے تو ہم نے یہاں پہ سینٹر لگا دیا ہے اب یہاں پہ ہم اس طرح سے بیرنگ لگائیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا بیرنگ جو ہے لوس گیا ہے تو یہاں پہ ہم الفی ڈال دیں گے تو یہ جو ہے اپنی جگہ پہ جام ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اسے اندر کی طرف انسٹ کر کے اسے فٹ کریں گے دوستو یہاں پہ الفی کی جگہ میجک ڈپوکسی بھی لگائے جا سکتا ہے الفی بھی کافی زیادہ مضبوط ہوتا ہے جب یہ خوشک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اسے نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو تو اسے ہم تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیں گے اور اب ہمیں اس میں جو ہے اسے فٹ کرنا ہے اس کے لئے ہم کاربن کو یہاں سے دونوں سیٹ سے اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ کاربن کے جو یہ وائر ہے اسے ہم اس طرح سے پکڑ کے پیچھے کے طرف کریں گے اور اس وائر کو بھی اسی طرح ہی کرنا ہے تھوڑا سا دشوار ہی ہوتا ہے ہمیں اسے لگاتے ہوئے کیونکہ کاربن ہم نے بلکل فل رکھا ہوا اس وجہ سے بھی تھوڑا مسئلہ بن رہا ہے کاربن لوز ہوتا ہے سپرنگ چھوٹی ہوتی ہے تو یہ آسانی سے اور لگ جاتا ہے دیکھیں کہ دوستو کاربن اپنی جگہ بلکل فکس ہو چکا ہے کیموٹیٹر کے اوپر کاربن آیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں بیرنگ جو ہے اپنی جگہ پہ آکے فٹ ہو چکا ہے ہر چیز اوکے ہے اب ہم اسے فٹنگ کرنے جا رہے ہیں یہاں سے سارے لاکھ پہ میں اس طرح ہلکہ ہلکہ پریس کر دینا ہے دوستو جیسا کہ ہمارا موٹر جو ہے وہ کمپلیٹلی ریپیر ہو چکا ہے اور اب ہم اسے فٹ کرنے جا رہا ہے فٹ کرنے کے بعد اسے چلا کے چیک کریں گے دوستو ہم نے یہاں پہ سلیکون لگائے کے اوپر سے ٹیپ کر دیا ہے تو اب یہاں سے پانی جانے کے کوئی گنجائش نہیں ہے شکریہ دوستو ڈی سی روم کولر کی ریپیرنگ مکمل ہو چکی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہے ڈی سی روم کولر اس وقت جو ہے بیٹری پر چل رہا ہے سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو کا بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ